بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے آن لائن بائک سپیچلسٹ یوٹیوب چینل پر خوش امدید کرتا ہوں دوستو آج جو ہمارا ٹاپک ہے بہت زبردست ٹاپک ہے اور یہ چینہ سیونٹی کے لیے خصوصی طور پر ہے اچھا یہ چینہ سیونٹی سی سی کے اندر بیسیکلی ایک مسنگ کا فالڈ آتا ہے مسنگ کے فالڈ تو کئی وجوہات سے ہوتے ہیں تو یہاں پہ میں ایک اور بات بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب موٹرو بائک مسنگ کرتی ہے تو مسنگ کی وجوہات ائر فلٹر بھی ہو سکتا ہے کربیٹر بھی ہو سکتا ہے سلائٹ ٹیوب بھی ہو سکتی ہے کرنڈ کا بھی ایشو ہو سکتا ہے کرنڈ میں کافی ساری چیزیں آتی ہیں جیسے کہ میگنٹ کوئل کڑا ہو گیا پلسر کوئل ہو گیا گھٹکا کوئل ہو گی اور اس کے بعد سی ڈیا یونٹ کپیسٹر ڈسچارج اگنیشن سسٹم اب آتی ہے باری اگنیشن کوئل کی تو اگنیشن کوئل کی وجہ سے بھی موٹرو بائک مسنگ کرتی ہے سٹارٹنگ ٹربل کرتی ہے اور اس کے بعد سپارک پلک کی وجہ سے بھی موٹرو بائک مسنگ کرتی ہے ٹیمنگ کی وجہ سے بھی مسنگ کرتی ہے اگر یہ میں گنتی کروں تو تقریباً دس سے بارہ چیزیں بن گئی ہیں تو کچھ دوست ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ارشد بھئی آپ ایک چیز کو کلیر کرتی ہیں صرف ایک چیز بتاتے ہیں تو اس کی پیچھے جو ہے وہ دس بارہ چیزیں اور بھی ہوتی ہیں اگر ہم ایسے کرنے کے لیے بیٹھ جائیں تو تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ کا ٹیم لگ جاتا ہے ایک ویڈیو کمپلیٹ کرنے ہوئے ڈریشن پندرہ منٹ کی ہو جاتی ہے تو ہم کو ماری کوشش ہوتی ہے کہ جو مین ٹارگٹ ہوتا ہے مین فالڈ ہوتا ہے اسی کو فوکس ملائے اور باقی چیزیں منشن کر دیں اب وہ چیزیں بھی منشن نہ کریں اور وہ چیزیں کلیر کرتے ہیں تو وہ اسے میں ٹیم جو پیریٹ ہے وہ زیادہ لگ جاتا ہے اسی لئے دوستوں میں ٹیم شارٹ کر کے اسی چیز پر فوکس کرتا ہوں اچھا مسنگ کی وجہات میں نے بتا دیئے کہ کن کن چیزوں سے مسنگ یہ پیدا ہوتی ہے اور مسنگ ہونا شروع کن کنی وجہ سے ہوتی ہے سب سے جو مین ریزن ہوتا ہے وہ سی ڈی آئی یونٹ کا گنتی کیا جاتا ہے سی ڈی آئی یونٹ کلپ کا بھی ہوتا ہے اور ویرنگ کی وجہ سے بھی موٹر بائیک مسنگ کرتی ہے چابیس سچ کی طرف سے بھی موٹر بائیک مسنگ کرتی ہے مطلب کے وجہات کافی ساری ہوتی ہیں اور اس نے میرے پاس ایک چینہ موٹر بائیک موجود ہے جن کے موٹر بائیک کی مسنگ کی جو خاص وجہات ہے وہی انشاءاللہ میں ہم سب دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا موٹر بائیک کے پاس چلتے ہیں باقی کی ڈی ٹیل بھی انشاءاللہ میں سب دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور مین چیز جو فالڈ ہے جہاں تک ہم نے پہنچنا ہے کن کن چیزوں کو ٹریس کر کے ہم وہاں تک پہنچنا ہے وہی چیزیں ہم سب دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہیں تو دوستو چلتے ہیں اپنے موٹر بائیک ویڈیو کی طرف جی تو دوستو یہ موٹر بائیک ہے چینہ موٹر بائیک ہے روڈ پریس کا اور اس موٹر بائیک کے اندر جو بیسیکلی فالڈ ہے وہ میسنگ کا فالڈ ہے یہ موٹر بائیک چالیس پچاس پچپن ساٹھ مطلب کہ چالیس پنتالیس پچپن ساٹھ جو میٹر ریڈنگ پہ شو ہوتی ہے مطلب نیڈل پھرتی ہے تو یہ اس سپیڈ میں جا کے موٹر بائیک ہلکی ہلکی میسنگ سٹارٹ کرتا ہے میسنگ کیسی ہوتی ہے جھٹکا جس طرح کے فیول ختم ہو گیا ہے حالانکہ فیول بھی بالکل برابر ہے اچھا ان کی دو تین اور وجہات بھی ہیں انشاءاللہ میسنگ کی کس وجہ سے ہوتی ہے وہ بھی میں شیئر کروں گا اور میں باقی کی جو ڈیٹیل ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ ٹائم میں میں وہ کور کر دوں موٹر بائیک کا جو فیول ٹینک ڈھکن ہوتا ہے فیول ٹینک ڈھکن اگر گیس بنانا شروع کر دے اس کی وجہ سے موٹر بائیک میسنگ کرتے کرتے موٹر بائیک باند ہو جاتی ہے جب ہم فیول پیپ نکالتے ہیں وہ گیس نکل جاتی ہے فیول آنا شروع ہو جاتا ہے پیپ کربیٹر میں لگاتے ہیں موٹر بائیک پھر سٹارڈ ہو جاتی ہے تو یہ اگر چیزیں ہم نوڈ کریں تو اس میں اور بھی کافی ساری چیزیں ایڈ ہوتی ہیں تو ان چیزوں کو ہم نے سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے بٹ کچھ ٹائم کچھ پیریڈ کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ہم ٹوٹا لیٹوز دی چیزیں شیئر نہیں کرتا میں کیونکہ ٹائم ڈریشن کو بچانے کے لیے آپ سب دوستوں کو لمبی ویڈیو نہ ہو تو آپ اس کو مختصر ٹائم میں اس کو کور کر سکیں موٹر بائیک کا نوٹل وال اگر اڈجسٹ نہیں ہے فلاؤٹ اڈجسٹ نہیں ہے موٹر بائیک مسنگ کرے گی موٹر بائیک کے گیٹ ٹھیک نہیں ہے موٹر بائیک مسنگ کرے گی موٹر بائیک کے وال ڈیمیج ہے موٹر بائیک مسنگ کرے گی موٹر بائیک کا پسٹن ڈیمیج ہے موٹر بائک مسنگ کرے گی کمپریشن کام ہو جائے گا موٹر بائک بیٹھتے 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 بیٹھ جائے گی مطلب اگر آپ اس کو سیونٹی سپیڈ ملے گئے ہیں تو وہ جب ٹاپ پکڑ لے گئے گا تو وہ ایسا ایسا ہوتے ہوتے وہ کہ اب تو فورٹی فائی پہ آ جائے گا ففٹی پہ آ جائے گا تو مطلب کہ سپیڈ اس کی کام ہو جائے گی تو یہ مد بھی مسنگ کے طرف سے آتی ہے تو یہ چیزیں اچھا مین جو ریزن ہے ہم موٹر بائک کو جس نے واش کرواتے ہیں سرویس کرواتے ہیں سرویس کروانے کے بعد موٹر بائک سٹارڈ کرتے ہیں موٹر بائک مسنگ کرنا سٹارڈ کر دیتا ہے تو اس کا کیا حل ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ شیئر کرو وہ بھی مسنگ کی طرف سے آتا ہے اچھا کوئی اگنیشن کوئل کی ویر کوئی مین سوچ کی ویر کوئی میگنٹ کوئل کڑے سے نکلی ویر کوئی بھی ویر مین پانسٹیف جو ہے وہ بیڈی کے ساتھ ٹیچ ہو جائے تو بھی موٹر بائک مسنگ کرتی ہے اب دوستو مسنگ کو گنتی کیا جائے تو ٹوئنٹی فائی ون تھرٹیو چیزیں بنتی ہیں جو کہ مسنگ کی واد میں آتی ہیں لیکن ہم نے ٹریس کہاں سے کرنا ہے کیسے کرنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سیڈ کیس ہم اوپن کریں گے اس کا اوپن کرنے سے آپ اس کی دیکھیں چینہ موٹر بائک کی جو بسیکلی ویرنگ ہوتی ہے وہ ویرنگ اسی سیچویشن میں ہوتی ہے جس سیچویشن میں آپ اس ویرنگ کو آپ نظریہ سے دیکھ رہے ہیں اچھا ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے موٹر بائک کا میگنٹ کوئل کڑے کا کرنٹ چیک کریں گے جیسے کہ ہم یہ مین جو ویر ہے جو بلیک کلر کی ویر ہوتی ہے اور ریڈ کلر کی لیل ہوتی ہے اس کو ہم نے نکال کے باڈی کے ساتھ ٹیچ کرنا ہے اس طرح ہلانا ہے اور ادھر سے کیک لگانی ہے اگر کرنٹ سپارک بلکل ہو کے ہے تو پھر میگنٹ کوئل کڑے کا ایشو نہیں ہے پھر ہم چلیں گے سی ڈی آئی یونٹ کی طرف تو سی ڈی آئی یونٹ کو کیسے چیک کریں گے سی ڈی آئی یونٹ کو چیک کرنے کے لیے یہاں پہ جو اگنیشن کوئل کی ایک ویر ہوتی ہے جس ویر کا کلر بلیک ہوتا ہے بٹ اس کے اوپر ییلو کلر کی لین لگی ہوتی ہے یہ ویر ہوتی ہے ہم ویر یہاں سے کٹیں گے کٹ کے ساف کر کے سی ڈی آئی یونٹ سے جو آؤٹ ہو رہی ہے اس ویر کے ساتھ ایک ویر کنیکٹ کر کے ہم باڈی کے ساتھ ٹچ کریں گے اور یہاں سے کک لگائیں گے تو کرنٹ واضح نظر آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ سی ڈی آئی یونٹ بھی ٹھیک ہے میگن کوئل کڑا بھی ٹھیک ہو گیا سی ڈی آئی یونٹ بھی ٹھیک ہو گیا سی ڈی آئی یونٹ کا کلپ بھی ٹھیک کام کر رہا ہے تو کرنٹ بہر آ رہا ہے ورنہ کرنٹ نہیں آتا اچھا یہ چیز بھی کلیر ہو گی ہے اب جو پیشے بچی ہے چیز کرنٹ کے مطابق وہ اگنیشن کوئل ہے تو اگنیشن کوئل کو کیسے چیک کریں گے اگنیشن کوئل کو ایسے چیک کریں گے اگر اس ویر سے کرنٹ نکل کے اگنیشن کوئل کے اندر جا رہا ہے اور اگنیشن کوئل بہر کرنٹ نہیں نکال رہی تو اس کا مطلب ہے کہ اگنیشن کوئل کے اندر ہی مسئلہ ہے اگر کرنٹ نکال رہی ہے تو جب ایکسیلیٹر دیتے ہیں تو کرنٹ سپارک کرتا ہے کچھ کرنٹ آ رہا ہوتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے آ رہا ہوتے چھوڑ دیتا ہے تو یہ فالڈ اگنیشن کوئل کا ہوتا ہے تو ابھی بھی ہمارا ٹاسک جو ہے وہ اگنیشن کوئل کے بطالے گئے اور اگنیشن کوئل کا ہی اس موٹر بائک کے اندر فالڈ ہے موٹر بائک کا اگنیشن کوئل ریپلیس کریں گے ان کی ویرز کون سے کلر کی ہوتی ہیں پوری ڈیٹیل انشاءاللہ میں دوسروں کو بتاؤں گا ابھی وہاں سے دوسرا کیس کھولیں گے بیٹری بہر نکالیں گے اور اگنیشن کوئل کا بولڈ نکال کے کھول کے نٹ دس ایم ایم کا اگنیشن کوئل کو بہر نکالیں گے جی تو دوستو دس ایم ایم کی ٹی روڈ کے ساتھ ہم اس کا نٹ کھولیں گے نٹ کھولنے کے بعد ہم نے اگنیشن کوئل کو بہر نکال لینا ہے اب دوستو اگنیشن کوئل کی جو ویرز ہیں ان کو پہلے بھی میں ڈسک نیٹ کر سکتا تھا لیکن آپ سب دوستوں کو بتانے کے لیے کہ آپ تسلی سے دیکھ لیں بلیک کلر کی ویر ہے اور اس کے اوپر ییلو کلر کی لین آ رہی ہے تو یہ اگنیشن کوئل کی جو سی ڈی آئی یونٹ سے آؤٹ ہو کے اگنیشن کوئل کے اندر جا رہی ہے وہ یہ ویر ہے اور دوسری ارتھ کی ویر ہوتی ہے ہم دونوں ویرز کو نکال لیں گے اور ہم اگنیشن کوئل کو بھی پراپر طور پر بہر نکال لیں گے اور بہر نکال لیں کے بعد ہم دوسری جب اگنیشن کوئل لگائیں گے تو اس کا کرنٹ بھی ابھی میں یہاں پہ چیک کرواؤں گا تو یہ اگنیشن کوئل ہے اس اگنیشن کوئل کو ہم نے پھینک دینا ہے اچھا میرے پاس سسٹم دوستو جو اگنیشن کوئل ہے وہ کرون لی فان کمپنی کی جو آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر بھی واضح طور پر سی آر ایل ایف لکھا ہوتا ہے اچھا یہ کنیکٹ بعد میں کریں گے سب سے پہلے ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ رکھیں گے اور جو ویرز ہیں وہ ویرز ہم نے اس کا فٹ کر دینی ہے اچھا جو بلیک کلر کی ویر ہے اس کے پر یلو کلر کی لین آرہی ہے اس کو ہم نے آگے جو اگنیشن کوئل کی ویرز ہیں اس کے اوپر بھی وہی یلو کلر کی لین ہے یہ کلر کے ساتھ ہم کلر میچ کر کے ہم نے اس کو ویرز کو فٹ کر دینا ہے اور باقی نیوٹل کی ویر ہے ارتھ کی تو یہ بھی ہم فٹ کر دیں گے اب ہم اس کے اندر باڑی کے اندر تو نہیں ہے نا فٹ کی ہے نا اب ہم اس کا جسٹ کرنٹ چیک کر لیں گے جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہاں پہ دوستو اگر کرنٹ کے گیپ کو آپ دیکھیں تو کرنٹ کا گیپ کہاں پہ جا رہا ہے اگر دور کریں گے تو کرنٹ چھوڑ دے گا یہاں پہ نزدیک سپارک کریں گے تو یہ صرف آپ سب دوستوں کو میں سپارک دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کرنٹ ہے کرنٹ کے دانے کی آواز سنیں آپ میں یہاں پہ میک کو فٹ کروں گا اور آپ جسٹ اس کی سون سونے کرنٹ کی یہ بسیکلی آواز ہوتی ہے کرنٹ کی یہاں سے ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کرنٹ جو ہے یہ پلکل پکا کرنٹ ہے اب ہم اس کی اگنیشن کوئل کو فٹ کریں گے جس طرح ہم نے نکالا تھا اسی طریقے سے ہم نے اس کو دوبارہ فٹ کر دینا ہے یہ مکمل ٹیٹ کر دی ہے ہم نے اب وہ ویر جو ہیں وہ بھی فٹ ہیں اس کی ویرنگ کو ہم نے کرنا ہے کور کور کر کے ہم نے اس کی اوپر لگا دینا ہے اڈپٹر پلکل کیپ فٹ کرنے کے بعد ایک مرتبہ ہم نے اس کو سٹارٹ کر لینا ہے بسم اللہ الرحمنال تو دوستو جو یہ بائیک کو میں نے ایکسیلیٹر دیا ایکسی لیٹر اس لیے دیا کہ آپ سب دوستوں کو اس چیز کا علم ہو جائے کہ موٹر بائک کی جو ایکسی لیٹر ہے ار پی ام او وہ بلکل ہی پرفیکٹ ہے اس کے اندر کوئی مسئلہ مسئلہ نہیں ہے کیونکہ سپارک ہونا چاہیے بلکل پکا سپارک تو موٹر بائک مسئلہ نہیں کرتے جی تو دوستوں اپنا یہاں پہ ویڈیو کا اختتام کرتے ہوئے سب دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمینڈ کریں اور فیس بک پہ آن لائن بیک سپیشل پیج ہے اس کو بھی فالو کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں کسی نیکس اچھی ویڈیو میں آپ تک کے لیے اللہ حافظ